ہم دیکھ رہے ہیں کہ فورس کی بڑی سنکھیا میں تیناتی کی گئی ہے اب جیسے جیسے وقت نزدیک آتا جا رہا ہے کسان اکٹھے نہ ہو اور انہیں کیسے روکا جائے آگے بڑھنے سے اس کے لیے پورے انتظامات کیے گئے ہیں دیکھیں پورے انتظامات کیے گئے ہیں ہمیں ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہوں گا یونکہ دلی سے ٹرافک ہریانہ کی طرف جا رہا ہے اس پر اثر کیا پڑھ رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک لین صرف چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو ٹرافک ہے وہ سلو ہو گیا ہے دلی سے ہریانہ جانے والا ٹرافک آپ دیکھیں سڑک کے آدھے سے زیادہ حصے پر سیمنٹ کے بڑے بڑے بلوکس رکھے ہیں آپ دیکھیں لوہے کے بیریکیٹس یہاں پر لگے ہیں اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے کنٹینر رکھے ہیں اور اگر صرف جو ایک پیسج ہے وہ صرف ایک لین کا پیسج ہے وہ مجھے ایمبولینس کی بھی آواز آ رہی ہے پیچھے دیکھیں سنانے کی کوشش کرتے جیکشن تھوڑا آ گیا ہے دیکھیں ابھی یہاں تھوڑی دیر پہلے ایک ایمبولینس بھی نکلی تھی ہم نے دیکھا تھا اس کی تصویر بھی ہم نے ریکارڈ کی تھی اب تصویر صاف طور پر دیکھیں گے اب یہاں پر بھی ہلکا ہلکا جو ٹرافک ہے وہ بادیت ہونا شروع ہو گیا ہے یہ تصویر دکھائی دے رہی ہے کسان پروٹیس کی دیکھیں جب پچھلی بار پروٹیس ہوا تھا تو ایک سال تک یہ پورا جو راستہ تھا بلوک رہا تھا اس پورے راستے کو ڈائیوٹ ہو کے لوگوں کو جانا پڑتا تھا یہ تصویر آپ دیکھ لیجئے کیونکہ صبح کا وقت ہے اب پی کار شروع ہو رہے ہیں اس کے بعد کی ستھی دلی سے ہریانا جانے والے جو ٹرافک ہے وہ اس طرح سے بادیت ہونا اب شروع ہو گیا آپ سمجھ سکتے ہیں اگر یہ پورا بلوک ہو جائے گا تو یہ راستہ پوری طرح سے بند ہو جائے گا یہ تصویر دیکھئے ایک اور تصویر میں پنکج دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر کس طرح سے سیکیورٹی کو چاک چوبن کیا جارہا ہے مٹی یہاں پر منگائی گئی ہے اور جیسی بی کے ذریعے ان کنٹینرز میں اس مٹی کو بھرا جارہا ہے اگر کسان یہاں تک پہنچتے ہیں اور یہاں جدو جہد ہوتی ہے پولیس ارسائنک بلو اور کسانوں کے بیچ میں جو یہ کنٹینرز موو نہ ہو سکے لہٰذا ان میں مٹی بھری جارہی ہے یہ تصویر دیکھ لیجئے تو یہاں پر بھی اب استطیق جو ٹرافک کی ہے وہ تھوڑی پر بھاویت ہوتی جارہی ہے اور اس کے علاوہ جو انتظام ہے وہ پوری طرح سے کیے گئے ہیں کسانوں کا آگے کیا رکھ رہتا ہے کس طرح سے ان کا مومنٹ آگے پڑھے گا اس بات پر نربھر کرے گا بلکل ذرا مانو کا میں رکھ کرنا چاہوں گا مانو آپ سے سمجھنا چاہیں گے عمومن ہم نے دیکھا ہے ساڑھے آٹھ بجے صبح سے لے کے دس بجے تک کا جو وقت رہتا ہے ایسا ہی ٹرافک دکھتا ہے جو تصویریں آپ دکھا رہے ہیں کیا الگ اس سے آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ اب کسانوں نے اندولن کا احوان کیا ہے اس سے کتنا فرق ہے آپ بلکل دیکھیں ٹرافک کا حال دکھا دیتے ہیں ہم تصویروں کے ساتھ ساتھ بتا دیتے ہیں ایک ذمہتہ چینل ہونے کے ناتے بھی ہم ان لوگوں سے بھی اپیل کریں گے جو پشمی یوپی سے دلی کی طرف کچھ کر رہے ہیں اور وہ اس لیے ہم کر رہے ہیں یہاں پر تقریباً دس لین ہے بیچ میں جو چھ لین ہے وہ دلی ایکس پرے دے میرے ٹرے دے کی ہیں اور سائیڈ سے دو دو لین اور ہے یعنی چار لین ہے اور جو میرے ٹرافک آ رہا ہے وہ پوری طریقے سے بند ہو چکا ہے لہوہ 90 فیضی ٹرافک بند ہے صرف ایک لین میں گاڑیاں یہاں پر رینگ ٹوئی نظر آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھئے تو کئی لیئر کی بیریکیڈنگ یہاں پر کی گئی ہے اور صبح کا سمیہ ہوتا ہے دفتر جانے کا سمیہ ہوتا ہے آپ دیکھئے اجھے جانا تصویریں دکھائی گیا کس طریقے سے وہاں پر کانکریٹ کے بولڈرز لگائے گئے ہیں اس کے بعد ایک بس کھڑی کی گئی ہے اس کے بعد چار ڈمپر ایک کے بعد ایک کھڑی کیے گئے ہیں اور یہ ساری کوشش اس لیے کی گئی ہے کیونکہ آپ بیریکیڈ لگاتے ہیں تو کسان ہم نے دیکھا تھا پچھلی بار کے ٹریکٹر کے ساتھ ساتھ وہ آگے ان کو ہٹانے کے تمام انتجامت کر کے لے کے چل رہے تھے لیکن اس وار یہ یہاں پر ڈمپر اوپر اس لیے کھڑی کیے گئے ہیں جس سے آپ واہان کو اسٹارٹ کریے اور وہ تراند بیریکیڈ کے طور پر آپ کا کام کر جائے گا تو تھوڑا زیادہ اعتیاد یہاں پر پولیس برتری ہے ریفٹ ایکشن پورٹس یہاں پر تہنات ہے آپ دیکھیں بقائدہ صبح سے ہی جوان اس وجر واہان کے اوپر بیٹے ہوئے ہیں اور اس کا جو لشانہ ہے وہ یو پی کی اس اور ہے جہاں سے کسان آ سکتے ہیں تو اس طریقے سے انتجامت کیے گئے خاص طور سے یہ وہ سمائے جب لوگ دفتر جاتے ہیں تو سب سے زیادہ دکھت ان لوگوں کو ہو رہی ہے جنہیں دفتر جانا ہے پنکج بلکل اس بیچے ایک بڑی خبر اور آ رہی ہے وہ بڑی خبر کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کسان اندولن کا ماملہ پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ پہنچا ہے بڑی خبر آپ کو بتا دیں یعنی یہ جو ماملہ ہے اب ہائی کورٹ پہنچا ہے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کسان اندولت جس طرح سے ہو رہا ہے کسان سگڑنوں کے دلی مارچ کے مدنظر سیمائے سیر کرنے اور موبائل انٹرنیٹ سے باپر روک لگانے کے ہریانہ سرکار کے فیضتے کے خلاف سوم بار کو پنجاب اور ہریانہ اچھنے آئلے میں ایک یاچی کا دائر کی گئی ہے یاچی کا کرتا عدی پرتاب سنگھ نے عدالت سے کسانوں کے ویروت پردشن کے خلاف ہریانہ اور پنجاب کی سرکاروں اور کیندر کی سبھی کاروائیوں پر روک لگانے کے لیے نردیش دینے کا انرود کیا ہے چامن ہمارے سیوگی مرسا چامن اس خبر کے بارے میں کیا جان کا جی پنکس دیکھئے پچھلے کل پنجاب اینہ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن لگائی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جو ہریانہ سرکار کی اور سے اور پولیس کی اور سے جو ہریانہ میں جو پنجاب سے لگتے جتنے بھی بورڈر ہیں انہیں جو سیل کیا گیا ہے اور وہاں پر جو روڈ پر جو بڑی بڑی جو ہے بیریگیٹنگ کر رکھی ہے اور روڈ پر بیچ میں جو کھیلیں لگا رکھی ہے اور جو انٹرنیٹ کی جو ہریانہ میں جو ساپ جلوں میں جو ہے سوبیدہ جو بند کی ہوئی ہے اسی کو لے کر جو تھا وہ ایک یاچی کا جو ہے پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ میں پچھلے کل لگائی تھی اور اس کی سنوائی جو ہے وہ آج جو پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ میں ہوگی اور جس میں جو ہے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں جو ہے ہریانہ سرکار اور جو ہریانہ پولیس ہے اس کو جو ہے پارٹی بنایا گیا ہے اور اسی پر جو ہے یہ کسان اندولن جو دلی کی جو یہ جو آج پوچھ کریں گے اسی کو لے کر جو تھا جو لوگوں کو جو سمتیا جو آ رہی ہے اسی کو لے کر یہ یاچی کا جو ہے لگائی گئی تھی چمن پلانیا اس اپ ڈیٹ اس جانکاری کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو کسان اندولن کا معاملہ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ بھی پہنچا ہے کسان اندولن کے بیرود میں ہائی کورٹ میں یہ یاچی کا دائر کی گئی ہے اور آئیے ایک بات پھر سے رکڑتے ہیں ہمارے تمام سعیوگی اس وقت چپے چپے پر تمام موڈرز پر تینات ہے لوینہ ذرا آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا ہم نے دیکھا تھا پچھلی بار کیاندولن میں جو عام لوگ ہیں انہیں دکھت ہو رہی تھی لیکن انہوں کا یہ کہنا تھا کہ کسان چکیانے داتا ہے اس لئے ہم ان کے ساتھ ہیں تھوڑی دکھت وہ جھیل لیں گے کیا اس بار بھی لگ بگ وہی روک ہے لوگوں کا آپ لوگوں سے باتچیت بھی کر رہے ہوں گی پریشانی انہیں ہو رہی ہے دکھت ہو رہی ہے آفیس پہنچنے میں جگہ جگہ رود ڈاورزن ہے تو ایسے میں کیا کہہ رہے ہیں لوگ بنکش دیکھئے پچھلی بار کی اسٹیتی بہت زیادہ الگ بن گئی تھی کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جب اس آندولن کی شروعات ہوئی تھی جب کئی لیئر کی بیریگیٹنگ اس وقت بھی وہاں پر دکھائی دی تھی لیکن بیریگیٹنگ کو توڑ کر بھی آگے بڑھتے ہوئے ہم نے کسانوں کو دیکھا تھا لیکن پہلی تصویر تو یہ ہے کہ اب یہ جو پکتہ ویوثہ ہے یہ انسانی شکتی کے لیے اسے لانگ پانا اسے توڑ پانا بہت زیادہ آسان نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے سیمنٹڈ باریکیٹنگ ہے اس کے علاوہ ادھر گازیپور بورڈر پر دوسری طرف کی تصویر مانف بھی دکھا رہے تھے لیکن لوگوں کی آپ نے بات کی ہے تو آج ایک الگ تصویر ٹرافک کو لے کر یہ ہے وشاہ ذرا اس طرف دکھائیے کیونکہ یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی سمسیہ ہے یہاں پر ضرور ہمیشہ ٹرافک ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر لوگ بڑی تعداد میں مجھے ابھی دکھائی دے رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی جو پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں یعنی کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں سے راستہ بند کر دیا گیا ہے فور بیلر اور ٹو بیلر اگر ہون کے پاس ہوگی تو وہ نہیں جا پائیں گے لیکن آپ دیکھئے وہاں پر لوگ پیدل چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور انہیں لگ رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے چاہے انہیں ایک پڑی جگہ مل جائے لیکن وہ اس جگہ کو پار کر لے اور اس کے بعد جہاں وہ جانا چاہتے ہیں چلے جائے یہ پریشانی ضرور ان کی بہت بڑھ گئی ہے لیکن امید انہیں اسی بات کی ہے جو میری بھی بات چیت ہوئی ہے کہ یہ کسان آندولن پہلے کی طرح نہ ہو جائے یا پھر یہی پر ڈیرہ ڈال کر نہ بہت اور میں آپ کو پتا دوں کہ اس بار ہی اتنا آسان دیکھتا جیسے اب اتنے بار ہم نے دیکھا اور یہی وہ سبق لینے کی کوشش کی گئی ہے اور اسی کرا لبینہ میں جارہا ریما کا رکھ کرنا چاہوں گا ریما چونکہ سنگو بارڈر میں ریما ایک گھنٹے پہلے جب ہم نے بات چیت شروع کی تھی آپ کے ساتھ اس میں اور اب میں کیا فرق اب آپ کو نظر آ رہا ہے اب جیسے جیسے وقت نزدیک آ رہا ہے کچھ جو سروس لینز ہیں انہیں بند کیا جائے گا اور چونکہ نیشنل ہائیوے ہے چنڈگر سے ڈلی کو جوڑتا ہے ادھر بھی دکت پیش آنے والی ہے دو ہزار اکیس سے اگر میں آج کی تلنا کروں اور تقریبا ایک گھنٹے کی سکتی میں بات کروں تو فرق یہ میں حسوس ہو رہا ہے دن چٹنے کے ساتھ تصویریں بدلے گی اور یہ جو ریپٹ ایکشن فورس کی تصویریں جو میں صبح آپ کو نہیں دکھائی تھی اس سمیں بس پولیس گاڑی سے اتر رہے تھے یا ایکشن ٹیمیں جو ہے وہ اتر رہی تھی لیکن آپ جگہ جگہ پہ انہوں نے اپنی پوزیشننگ لے لی ہے اس کے علاوہ میں جو تلنا کری تھی دو ہزار اکیس سے وہ یہ میں فرق بتانا چاہتی ہوں اپنے درشکوں کو کہ تک سرکار سے بعد میں باتچیت ہونی شروع ہوئی تھی لیکن اس بار جو کسان بہاں سے آ رہے ہیں پہلے ہی دو لیئرز کی میٹنگ ہو چکی ہے اور اس میں شرطیں مان لے گئی ہے یعنی کسانوں کے تیور میں اس طریقے سے تلخیہ میں نہیں تھی کہ لوگوں ملے گی وہ بھی چاہتے ہیں کہ باتچیت کے ذریعے سوادھان نکلے اور آم لوگوں کو بھی پریشانلی نہ ہو سب کے کسان آندولن میں اور آپ کے کسان آندولن میں بہت فرق ہے لیکن یہ جو ہماری ٹیمے تینات ہے وہ ٹیمے آپ آت سٹی سے پٹنے کے لئے تینات ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹیمے وہاں کسان دیکھ لے گی تو مومنٹ کر دے گی ایسا بلکل کسی کو برم ہے تو ایسا بلکل نہیں ہونے جا رہا ہے کسانوں سے اس دفعے بار بار بات چیت ہو رہی ہے پٹنے کیا ہونے والا ہے کس طریقے سے مومنٹ ہوگا تو ابھی جو لوگوں کی مند میں ذہن میں ان کے ڈر ہے وہ ڈر نکالنے کے لئے کہ ہاں قدم قدم پر پولس بلکی تیناتی ہے کہیں سے کسی بھی طریقے کی اپاستیتی نہیں ہونے والی ہے تو اس کے لئے یہ ٹیمے ہے کیونکہ کچھ لوگ اس معاملے کو لے کر غلط فہنیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں تو اس غلط فہنیاں کو دور کرنے کے لئے یہ تصویریں ہم دکھاتے ہیں کہ جہاں بھی کچھ ایسی صورت بنتی ہے ہماری ریپیڈ ایکشن فورس ٹی میں اتر جاتی ہے تو چپے چپے پر فورس کی تیناتی ہے اور چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا جتنے بھی بارڈرز ہو سنگو بارڈر ہو غازی پر بارڈر ہو ٹیکری بارڈر ہو ٹیکری بارڈر کا ایک بار پھر میں رکھ کرنا چاہوں گا میری سیوگی پریانکا کانپال اس وقت وہاں پر موجود ہیں پریانکا اس پکش کی تو ہم نے بات کر دی سرکار نے پوری کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مانگے مانی جاؤ اور سرکار کی طرف سے یہ لگاتار کہا جارہا ارجن منڈا کو ابھی ہم نے سنا تھا ان کا کہنا تھا کہ باتچیت کے ذریعے ہی سمادھان نکلے گا سولیوشن نکلے گا لیکن ایم ایس پی پر ابھی بھی کسان اڑے ہوئے تو وہ جو کسان پکش ہے ان کی تیاریاں کس طرح کی ہیں پچھلی بار دیکھا تھا جہاں روکا گیا ہمارے ڈیرہ ڈال دیا ویسی ستھی کیا دوبارہ بن سکتی ہے کہاں کہاں پہنچنا شروع ہو گئے کسان کیا خبر اس حوالے سے دیکھیں جس طریقے سے اعلان جو ہے وہ شمبو بورڈر کے آس پاس کا ہے یعنی کی پنجاب حریانہ کی جو کسان ہے وہ شمبو بورڈر سے کوچھ کریں گے پچھلے آندولن کی بھی اگر آپ کو تصویریں یاد ہو تو شمبو بورڈر کو کراچ کرتے ہوئے کسان دلی کی طرف بڑے تھے میں ایک ساتھ آپ کو پہلے ہی تصویریں دکھاتی جاؤں ساتھ ساتھ دیکھیں کس طریقے سے آرے پگرے کی تیناتی ہے لیکن جب کسانوں کی بات کر رہے ہیں پنکچ تو وہ جس بھی روٹ سے دلی پہنچے پچھلی بار جیسے ابھی ریما بتا رہی تھی کہ ایک پورا ایموشن پچھلی بار کسانوں کے ساتھ تھا کیونکہ انداتا ہے زہر پر پر لوگ ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں پر یہاں پر اب یہ کلاشش آف ایگو بھی لگ رہا ہے کیونکہ سرکار کی طرف سے باتچیت ہوئی ہے پانچ گھنٹے باتچیت چلی ہے ایسے میں ان باتچیت کے راؤنڈز کو شاید اور بڑھانا چاہیے تھا تھوڑا انتظار اس وقت تک کر لینا چاہیے تھا کیونکہ اندولن کے ون ایک ہی پکش نہیں کر رہا یہ آپ دیکھیں کس طریقے سے پورا ایریا خاص طرح پر باڈر ایریا جو وہ سفر کرنے لگتا ہے جام کستیتی یہاں پر ابھی صحیح بن گئی ہے چار چار ریزر فورسز یہاں پر نظر آ رہی ہیں یہ آری ایف کی تصویریں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ کسان ہیں انداتہ ہیں زیادہ سکتی نہیں دکھانی ہے تو کیا اس طرح کے بھی نردیش دیئے گئے ہیں پولیس عدکاریوں سے آپ کی بات ہوئی ہوگی کہ ایک دم سکتی نہیں دکھانی ہے فورس کو کیا اس طرح کی انسٹرکشنز ہیں ڈائریکشنز ہیں کیا دیکھیں پچھلی بار کا جب پروٹسٹ ہوا تھا تب بھی سرکار نے وہ سخت رویہ نہیں دکھایا تھا کئی بار تو دیکھیں جب بھی کوئی پروٹسٹ ہوتا ہے بڑی انتظام کیے جاتے ہیں وہ انتظام نظر ضرور آ رہے ہیں لیکن جب کسان پہنچے گے فلال آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نظر بنایا رکھیں جعوید آپ کا پریانکا لوینہ ریما اور مانو آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم واپس آپ کے پاس لوٹیں گے جب کچھ اور اپ ڈیٹ آپ کے پاس آئیں گے اور فلال آپ کا بہت بہت شکریہ یہ ہم الگ الگ تصویروں کے درے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ڈلی مارچ کا ڈلی چلو مارچ کا ایک طرح سے آوان کیا کسانوں نے اور کئی جگہ بیریکیڈنگ کر دی گئی ہے سرکشہ کے تکڑے انتظام ہیں سارے بارڈرز چھاونی میں تبدیل کر دیے گئے ہیں کڑی سرکشہ کے بندوبست ہیں سرکشہ بل کی تیناتی ہے ریپیڈ ایکشن فورس کو تینات کیا گیا ہے جو سیمائے ہیں وہ سیل کر دی گئے ہیں اور ڈرون سے چپے چپے کی نگرانی کی جارہی ہے تو یہ بندوبست سرکار ایڈمیسٹریشن اور پولیس کی طرف سے کیے گئے ہیں